اورنڈیوز ہی پہلے ہیں اورنڈیوز کے لئے میں نے 3 اورنڈیوز کے لئے چھین لیا تھا اور چھیننے کے بعد میں نے ان کو درمیان میں سے کٹ لگا کے سیڈز نکال لیا تھے نایف کی مدد سے اب میں جگ میں سب سے پہلے واٹر ڈالوں گی یہ دو بلاہ واٹر ہے اورنڈیوز ہی آٹھ کروں گی اور شوگر ڈالوں گی تھوڑی سی دو سے تین چمچ 2 سے 3 ٹی بل سپون کیا لیں شوگر ایڈ کر دی اور تھوڑا سا سالٹ اور ایسی طرح بلک پیپر ایڈ کر دی اور انجو سیڈی ہے اب ہمیں اس کو سٹینر کی مدد سٹین کر دیں گے ہم جوس کو سٹین کر دیں گے ہم نے سٹین کر دیا جوس اور اب ہم اس کو سبینگ گلاس میں ڈالیں گے تین اورین سے آرام سے من جگ بن جاتا ہے من جگ میں تین گلاس یا چار گلاس آ جاتے ہیں سو سب سے ایزی اور آسان طریقہ جو ٹرائی کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ بابائائی اور میں بنانے لگی ہوں پامی گرانڈ کا جوس اس کے لئے لیے میں نے ایک انار اس کے لئے لیے میں نے ایک انار اس کے لئے نکال کے راک لیا تے اور اس کو فریز کر لیا تا اس کے ساتھ میں نے حاف کپ شوگر اس لئے زادہ لے رہی ہوں کیونکہ انار تھوڑا سے کھٹے ہیں ترشی پانا ہے ان کے اندر سو اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سالٹ لائک حاف ٹی سپون کے لابر ہوگا اور سپینچ بلائک پیپر یا ٹو سپینچ بلائک پیپر ہوگا اور ٹو گلاس آف واتر سب سے پہلے ہم نے جگ میں واتر ایڈ کر لیا اور اس میں ایڈ کیا شوگر اور اس کے ساتھ بلائک پیپر اور سالٹ اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کر لیا پومیگرانٹس اور اس کے بعد ہم نے جسر پہ جسر پہ سپینچ بلائک پیپر کریں سپینچ بلائک پیپر سپینچ بلائک پیپر اور کریں ہمارا جوس ہمارا جوس سٹین ہو گیا اب ہم اسے گلاس میں ڈالیں گے سپینچ بلائک یہ دیکھیں ہمارے جرنگ یہ دیکھیں ہمارے پومیگرانٹس جو سب بلکل ریڈی ہے